اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وسلم و تسلیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیو آج ہمارا دینی عنوان ہے وزو کے بعد آسمان کی طرف دیکھنا اور شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھانا ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں علماء اکرام کی کیا دلیل ہے آئیں دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں آپ بھی اس کو سنیں اور دیکھیں وزو کے بعد آسمان کی طرف انگلی اٹھانا وزو کے بعد دعا پڑتے وقت آسمان کی طرف شہادت کی انگلی اٹھانا سنت ہے یا نہیں ابو جمانہ سعودی عرب سے کلمہ شہادت پڑھنا تو سنت ہے آسمان کی طرف دیکھنا یا انگلی اٹھانا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے صرف کلمہ شہادت پڑھنا سنت سے ثابت ہے اور اس کی ترغیب ہے بس کمزور روایتیں بھی ہیں جیسے وزو کے بعد یا دونوں شہادتیں کے بعد یہ دعا یہ قوی ہے لیکن انگلی آسمان کی طرف کرنا اور راکٹ دیکھنا ہو اور وزو کے خاتمے پر ایک دعا کیا دعا تھی جو آپ سلم پڑھتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے اور آپ سلم فرماتے ہیں صحیح مسلمی کی وجہ میں ترمیزی کی روایتیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وزو کرتے تھے اس دعا کے بعد شہادت کی انگلی اٹھانے یا آسمان کی طرف دیکھنے کے طالب سے کوئی صحیح روایت ثابت ماشاءاللہ آپ لوگوں نے علماء اکرام کی دلیل سنی بھی ہے اور اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ہم نے دین حق پہ چلنے والا بنا ہے دین حق پہ عمل کرنے والا بنا ہے آپ لوگوں کو اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ